اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کے جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے کارڈیا گلوپنگ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اس میں جو ہے وہ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں ہم نے ہارٹیوب کی ڈیویلپمنٹ دیکھی تھی اور اس کے علاوہ ہارٹیوب کی فارمیشن دیکھی تھی ٹھیک ہے جلدی سے میں ایک منٹ میں آپ کو ریوائز کراؤں گی تاکہ ہم اس کو پھر اسی سیکونس میں پڑھ سکیں سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ ہمارے پاس جو ہارٹیوب کی ڈیویلپمنٹ ہے وہ کس طرح سے ہونی ہے تو آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس پرو جنیٹر ہارٹ سیلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے پرو جنیٹر ہارٹ سیلز ہوتے ہیں جو اپی بلاس میں ہمارے پاس دو لیئرز ہوتی ہیں اپی بلاسٹ اور ہائپو بلاسٹ یہ دو جرم لیئرز ہوتی ہیں جو سیکنڈ ویک آف ڈیویلپمنٹ میں اپیئر ہوتی ہیں جو اپی بلاست ہوتا ہے لاپر اپی بلاست ہتے ہیں جو ہمارے پاس پرومیٹی فٹریک سے مویو کرتے ہیں چاہбы جекаat میں آجائی ہیں میزوڈم ٹھیک ہے possیلل میزوڈم کے پاس آتے ہیں میزوڈم اپی بلاست سے ہی سیکریٹ کی ہوئیان جئرمد میکنہ آتے ہیں آنچو مائزوڈم، اکٹوڈرم کٹین لرعمد دولی آنچوڈرم، میزوڈرم کے پاس ہوگئے پروجرنیٹر ہارٹس آئے ہیں انہوں نے ایک کلسٹر ہارٹ شو شیپ اگریگیشن بنائی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں پرائیمری ہارٹ فیلڈ اور اسی طرح جو باقی پروجینٹر ہارٹ سیلز فیرنگز کے ونٹریلی جا کر اکٹھے ہوئے ہیں کلسٹر کی فورم میں اسے ہم سیکنڈری ہارٹ فیلڈ کہتے ہیں جو پرائیمری ہارٹ فیلڈ ہوتی ہے اس نے ہمارے پاس بنانا ہوتا ہے موسٹ آف تا ایٹریل پورشن اور انٹائر لیفت ونٹریکل جبکہ ایٹریل کا جو بچا ہوا پورشن ہے وہ سیکنڈری ہارٹ فیلڈ نے بنانا ہے اس کے علاوہ رائٹ ونٹریکل سیکنڈری ہارٹ فیلڈ نے بنانی ہے اور ہمارے پاس آؤٹ فلو ٹریک سیکنڈری ہارٹ فیلڈ نے بنانی ہے اس کے علاوہ ہم نے دیکھا تھا ان فیلز کی فرمیشن کے بعد ہمارے پاس کیا ہونی ہوتی ہے وسculogenesis پرائیمری ہارٹ فیلڈ میں ہمارے پاس کچھ سیلز اپیر ہوتے ہیں اس کے بعد ایک کیوٹی پیزن ہے جسے پریکارڈیل کیوٹی کہتے ہیں اور یہ سارا ریجن کیا ہے ہمارے پاس کارڈیوجینک ریجن پھر ہم نے ہارٹ ٹیوب کی فرمیشن دیکھی تھی کہ کس طرح سے یہ کارڈیوجینک ریجن جو ہمارے پاس بنایا ہے اس نے کس طرح سے جو ہے وہ موف کرنا ہے تو ہارٹ ٹیوب کی فرمیشن میں دو طرح کے سٹپ ہوئے تھے کرینیل فولڈنگ اور لیٹرل فولڈنگ کرینیل فولڈنگ میں یہ جو کارڈیوجینک ریجن ہے اس نے صرف انٹیریلی اورو فرنجیل ممبرین کے پریزن تھا تو یہ موف کر کے کہاں جائے گا تھوریکس ریجن تک اور لیٹرل فولڈنگ کا یہ سگنیفیکنس ہے کہ ہمارے پاس سٹارٹنگ میں دو پریموڈیل ہارٹ ٹیوبز بنتی ہیں وہ دونوں ٹیوب آپس میں فیوز ہو جائیں گی صرف کارڈل اینڈ پہ ان کی فیوزن نہیں ہوتی باقی آپس میں وہ فیوز ہو جائیں گی اور ہمارے پاس ایک ہارٹ ٹیوب جو ہے وہ دیویلپ ہو جائے گی ٹھیک ہے جی اب یہ جو ٹیوب ڈیویلپ ہوئی ہے یہ فردر کس طرح سے اپنے ڈیفرنٹ سٹرکچرز میں ڈیویلپ ہوگی اس کو ہم نے آج دیکھنا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے دو کارڈیو ٹیوبز ہیں اس میں تقریبا جو ہے وہ پانچ اس میں کیا ہوتا ہمارے پاس تقریبا پانچ رسٹرکشنز اپیر ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایسے کر کے تو یہ ہمارے پاس جو سب سے اوپر ریجن ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں this is called truncus arteriose ٹھیک ہے جی یہ کیا ہے truncus arteriose اس ریجن کو ہم کہتے ہیں bulbous cordis یہ ہے جی ہمارے پاس primitive ventricles this is primitive atria اور یہ ہمارے پاس ہے sinus venousis sinus venousis کی ہمارے پاس دو ہونز ہوتے ہیں left and right ہون تو یہ ہمارے پاس right ہون ہے and this is the left ہون ٹھیک ہے جی اب ہم cardiac looping دیکھیں گے cardiac looping میں دو طرح کی movements ہوں گی ایک cranial movement ہوں گی اور ایک cordial movement ہوں گی ٹھیک ہے جی تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس دو movements ہوں گی ایک cranial movement یعنی جو ہمارا اوپر والا portion ہے یہاں بل بل cordis سے کچھ movement دیکھنے میں آتی ہے اور ایک ہمارے پاس cordial movement ہوتی ہے نیچے والے area سے یعنی atria کی سائد سے ٹھیک ہے جی تو جو cranial movement ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے VCR ٹھیک ہے VCR سے آپ نے cranial movement کو یاد رکھنا ہے VCR کا کیا مطلب ہے کہ جو اوپر والا region ہے cranial region وہ کیسے move کرے گا ventrally cordally یعنی نیچے کی طرف آئے گا وہ and to the right and to the right تو یہ جو region ہے بل 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 cordis کا یہ ہمارے پاس ventrally نیچے کی سائیڈ cordally اور ہمارے پاس کیا آئے گا to the right درمیان میں ہم دیکھیں گے جو ہمارے پاس اس بل 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 cordis میں سے جو اس کی یہ آؤٹ فلوئنگ structure ہے جو آؤٹ فلو track بنیں گے وہ پہلے right سائیڈ پہ پہ پیزین ہوتے ہیں اور بعد میں middle میں آجاتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے اس کی movement ہوگی جبکہ آپ کو بتا ہے ایٹریہ ہمارے پاس اوپر ہوتے ہیں یہ جو ایٹریہ ہے یا جو cordal end ہے اس کی movement کیسے ہوگی اوپر کی طرف تاکہ ایٹریہ اوپر چلے جائیں اور ventrally ہمارے پاس نیچے آ جائیں تو اسی کے بالکل opposite کر دیں یہاں پہ ventrally ہے تو یہاں dorsal movement ہوگی چھیک ہے یہاں cranial ہے تو یہاں کیا ہوگی صوریح یہاں کیا ہوگی cranial ہمارے پاس دیکھیں یہ ہمارے پاس جو ہے وہ truncus arterosus this is bulbous cordis ventrical atria and sinus horn اب یہ جو ہمارے پاس bulbous cordis کا region ہے اس نے کیا move کرنا vcr ventrally cordally and to the right side ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اس طرح سے movement شو کر رہا ہے اور جبکہ نیچے پورشن ہے وہ بلکل اس کے opposite movement ہمارے پاس شو کرے گا کیونکہ atria نے کیا جانا ہے اوپر کی طرف جانا ہے ٹھیک ہے تو یہ یوں کر کے movement ہوگی تاکہ ہمارے پاس ایک cardiac loop کی ریئیٹ ہو جائے یہ پہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس atria move کر کے اوپر کی طرف جا چکے ہے ventrical نیچے کی طرف آ چکے ہیں جبکہ جو bulbous cordis ہے وہ middle کہہ لیں یا تھوڑا سا right side پہ ہمارے پاس present ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے بلکل سیمپل سی cardiac looping کی ڈائیگرام انہوں نے دی دیا آپ نے یاد اتا رکھنا ہے کہ cranial movement ہوگی VCR کے ذریعے ventrally cordy ہمارے سیمپل سیمپل لپنگ کی فولڈگ ٹھیک ہے یہ جو ٹیوب تھی اب یہ ٹیوب جب آپ میں فولڈ ہو گئی ہے اس کی فولڈ جب ہوئی ہے یعنی ایتری اوپر چلا گیا ventricle تھوڑا نیچے آگیا اور bulbous cordis جو میڈل میں اپیر ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ جو structure ہیں ان کی fate کیا ان سے بنے گا کیا پہلے تو یہ ٹیوب جی ایک سٹارٹ ہوگی ٹھیک ہے جب یہ ٹیوب ایک سپنڈ ہو چکی ہے تو ہمیں اس طرح کا کوئی structure دیکھنے کو ملے گا ہمیں ایسے وہ یہ ہے ہمارے 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 کر لیا اور اب ہمارے پاس کیا بن چکا ہے اس طرح کا سٹرکچر ہمیں بتائیے ایٹریہ ہی ونٹریکلی ٹھیک ہے اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جو بلبس کارڈس ہے نا یہ جو بلبس کارڈس ہے اس کو مزید ہم نے تین پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا جو نیرو والا سوری جو پروگزیمل پورشن ہے باقی تو یہ نیرو ہوتی ہے لیکن پروگزیمل پورشن میں یہ تنی نیرو نہیں ہوتی ایک اس کا پروگزیمل پورشن ہے ایک اس کا میڈ پورشن ہے ایک اس کا ڈسٹل پورشن ہے ٹھیک ہے جی پروگزیمل میڈل ڈسٹل تو ہم کیا کہتے ہیں ایک ہمارے پاس کیا ہے اس کا بلبس کارڈس کا پروگزیمل پورشن ہے ایک میڈل پورشن ہے اور ایک ہمارے پاس کیا ہے ڈسٹل پورشن ہے جو پروگزیمل پورشن ہے اس کے نیچے کیا پریزنس ہے ونٹریکلز ٹھیک ہے یہ رائٹ ونٹریکل ہے یہ لیفت ونٹریکل ہے تو اس پروگزیمل پورشن نے ان ونٹریکلز کا چوبی کیو لیٹیڈ پارٹ بنانا ہوتا ہے جو ہمارے پاس وینٹریکلز ہیں یا ایچیا